احساس پر اللہ معاف کر دیتا ہے ہاں بات کر رہے ہیں گراؤنڈ سٹریٹیجی سے ارے احساس دے تو اللہ کو کائنات اوپر سے نیچے الٹی کر دے گا اللہ آپ کے لئے کہ ایمان تڑپتا ہے رب کے لئے ایمان پنپ وہ سلکتی ہے اس کے اندر ایک آگ اپنے رب کو دیکھنے کے لئے وہ دنیا کے اندر ایک تنہائی محسوس کرتا ہے رب کو دیکھے بغیر مچھلی جیسے پانی سے نکلتی ہے نا اور تڑپتی ہے ایسے ایمان تڑپتا ہے اللہ کو دیکھنے کے لئے یہی تقاضہ پورا کرتے ہیں نہیں کر رہا بھی کام نہیں ٹینک بنا رہا توپے نہیں بنا رہا آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں کر رہا روبوٹیکس نہیں کر رہا دنیا میں مینجمنٹ سائنسز کے کورسز نہیں کر رہا کچھ نہیں کر رہا آئیے ہم دے اللہ کہتا ہے تم ہی غالب ہوگے تمہارے مسائل ختم ہو جائیں گے تم غالب ہو جاؤ گے لیستخلیفن نا ہم کم استخلیفن لتینا من قبل تو میں ایسے خلافتیں دے دوں گا میں دنیا میں اقتدار اور طاقت دے دوں گا جیسے تم سے پہلی قوم ہوگا دیئے میں کہتا ہوں پہلے پہلی شرط اس میں یا بدونن ہی ہے عبادت کی شرط ہے ایمان عبادت ایمان عبادت کیا ایمان کی پہلی شرط ہی ایک تڑپ ہے ایک تلاش ہے کہ وہ تڑپتا ہے رب کے بغیرے وہ تلزز جو لذت اسے رب کی یاد سے اس کی سوچ سے کم ملوں گا میں یہی پورا یہی درد اگر پیدا کر لینا کون کم ملیں گے ہم اللہ سے من احبہ لقا اللہ جو اللہ سے ملاقات کے لئے محبت رکھتا ہے احباللہ لقاو اللہ بھی اسے محبت کی ملاقات کی محبت شدت سے رکھتا ہے ومن کریہ لقا اللہ جو اللہ سے ملنے میں کراہیت ہے نا اس کے اندر وہ جستجو ہی نہیں ہے کریہاللہ لقاو اللہ اسے بھی کراہیت رکھتا ہے ملنے سے چھوڑے سٹریٹیجیز کو چھوڑے گراؤنڈ سٹریٹیجیز اللہ کہ میں اس کا بہت بڑا فور بیرر میں سب سے بڑا فور بیرر انگراؤنڈ سٹریٹیجیز لیکن آؤ اللہ کی بات کرنی ہے نا ایمان کی بات نہیں ہلنا نہیں محنت کرنی نہیں جا کے دشمنوں سے علم سیکھنا نہیں جا کے صبح ٹائم منیجمنٹ سلیپ منیجمنٹ سٹریٹیجیکل منیجمنٹ نہیں کرنی آؤ ایمان ہی تقاضہ پڑا تڑا یار رونا باب کیسے کلیجے میں گزہ ہوتا ہے لوگا باب ہے جس نے پیدا کیا ہے اس کے لئے اتنی محبت ہے جس نے جس نے ڈیزائن کیا ہے اس کے لئے کوئی ایموشنالٹی نہیں ہے کوئی جذباتیت نہیں ہے رب کے لئے رونا نہیں ہے رب کی ملاقات کے لئے رونا نہیں ہے رب راضی ہے یا نہیں اس پر کوئی رونا نہیں مدھا نہیں آج کی دن میں نے کتنے اس کے آسمان کے نیچے اس کی نافرمانیاں ہیں یہ احساس کے اوپر تو کتے کے پانی پلانے والی کو اللہ نے معاف کر دی احساس پر اللہ معاف کر دیتا ہے آپ بات کر رہے ہیں گراؤنڈ سٹریٹیجیز ارے احساس دے دو اللہ کو کائنات اوپر سے نیچے الٹی کر دے گا اللہ آپ کی احساس دے دے آدمی احساس اللہ میں تُو ہے میں مانتا ہوں تُو ہے میں ہوں پاپی ہوں اچھا گھنس لیکن کمزور ہوں نفس کے آگے ٹوٹا ہوں لیکن احساس ہے اللہ مجھے کہ میں میں کرتا ہوں دو نمریاں کرتا ہوں میں بھی اللہ تُو تو بڑا ہے یہ ہی احساس کتنوں کتنوں کی جنگیں دیتا آگے اللہ کہتا ہے نا کم انفیت انقلیلت ان غلبت فیت قلت کسرت پر غالی بھی ہوتی اللہ کا اذن حاصل کر لے اچھا کتنی ہی گراؤنڈ سٹریٹیجی اللہ کا اذن حاصل نہیں کرتا اللہ اکبر اچھا اللہ دیتا ہے پھر بھی ان کو کیوں دیتا ہے اس پہ بھی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ مت سمجھنا ان کے بڑے بڑے شہروں کو دیکھ کے کہ اللہ ان سے راضی ہے اللہ ایک تنکے سے راضی ہو جنہا اللہ ایک تنکے سے راضی ہو آپ کو کیا پتا تو ضروری نہیں ہے کہ اگر ان کا پیہ چل رہا ہے تو اللہ ان سے راضی ہے ضروری نہیں ہے ہاں ہمیں معصول سے اس لئے ہوتے ہوں کہ ہم غلبے کی سوچ سے سوچ رہے تھے کیا اسلام ان پر غالب ہونا ہے ہمیں دنیا میں رول آف لاو ملنا چاہیے ہمیں دنیا کی ہر انڈسٹری کے اندر ہمارا ڈنکہ منوانا چاہیے لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے ہم سے اللہ کہوں کہ اللہ سب کو دیتا ہے یہ اللہ کی صفت ہے راضی اللہ کہتا ہمیں کن سے کن سے ہوں جنہوں نے شک سے جنگ لی اور اندر کے اللہ بے یقین رکھا اور جنہوں نے شہوات سے جنگ لی اور نفس کی خواہشات سے جہاد کی اللہ ان سے راضی ہے گیارہ قسم میں کہا کہ اللہ بولتا ہے اس نے اپنے نفس سے جنگ لی میرے تک قریب ہونے کی ہم راضی ہیں سے ظاہری حالات میں بھی غلبہ آ جائے گا ابھی سوچیں آپ ایک احساس اللہ کو دے دیں تو اللہ کیا کچھ نہیں دے دیں میں تو تھوڑی سی تو زندگی پوری اللہ کے نام کر کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دے گا اللہ آپ کو انچائیاں نہیں دیں یہ ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا